جن معاملات میں آج مسلمانوں کا ایک طبخہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے پر چل پڑا ہے ان کے طرز عمل پر چڑپا ہے اور مغرب کے بے سوچے سمجھے تقلید کے شوق میں ہمارے معاشرے میں جن برائیوں کو پروان چڑھایا گیا ہے رواج ملا ہے انہی میں سے ایک رسم یہ ہے کہ کرسمس ڈے کو منانا ہے سال نو کی آمد پر خوشی منانا جشن منانا یہ تمام چیزیں شامل ہیں اور بہت سی دوسری برائیاں جو غیر قوموں سے مسلمان قوموں میں آ چکی ہیں سرگتی حال یہ ہے کہ آج مسلمان غیر قوموں کی مشابت میں نئی نئی عیدیں اجاد کرنے لگا ہے حتیٰ کہ بہت سارے لوگ کافروں کے بہت سی عیدوں کو اپنے شہروں میں اپنے ملکوں میں اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں لانے لگے ہیں منتقل کرنے لگے ہیں جن میں کافروں میں سے بعض تو ایسی عیدیں ہوتی ہیں جو شرک اور کفر پر مبنی ہیں بات تو فہاشی اور بے حیائی کا کھلا پیغام دیتی ہیں محترم سامین کیونکہ عید جو ہے ہر عید اپنے منانے والے کی تہذیب و ثقافت کی ترجمانی کرتی ہے جیسے غیر قوموں میں بسند کا میلا ہے اسی طریقے سے ویلنٹائنز ڈی ہے یوم عاشقہ ہیں یا نیو یئر جو سال نو کی آمد پر جشن منانا ہے اسی طریقے سے اپریل فول ہے اور اسی طریقے سے بہت سے جو غیر قوموں کے جو تہوار ہے بدقسمتی سے بعض نام نہاں جو مسلمان ہیں کافروں کی عید کی آمد پر اس قدر خوشی کا اظہار کرتے ہیں جو اپنی جو اسلام نے ان کو جو عید کے ایام مخرر کیے ہیں اس میں اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتے لیکن ان ایامیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کچھ مسلمان تو ان تہواروں میں ان ایسی محافل اور استعمال میں شرکت کے خاطر اپنے ممالک کو اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے ممالک کا دوسرے علاقوں کا دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں تاکہ ان محافل میں شرکت کی جا سکے اس موقع پر جو پیش کے جانے والے حیاسوز اور بے غرتی سے بھرے جو محافل ہوتے ہیں پروگرامز جو ہوتے ہیں جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شریک بھی ہوتے ہیں بات تو ایسے ہیں جو اپنے اہل و ایال کو بی بچوں کو دوست اہباب کو سب کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں جو مناسبتیں جو خاص طور پر یہود و نصارہ اور غیر قوموں کی جو عیدیں ہوتی ہیں جو یہاں ان کے ممالک سے ہو کر ہمارے پاس آتی ہیں جو غیر قوم خاص طور پر یہود و نصارہ جن کی جو آیاد ہے وہ یورپ سے ہو کر یہاں آتی ہیں اور آپ تو جانتے ہیں آپ کو یہ معنی ہوگا کہ رخص و ساس گانا بجانا ان کے پاس یہ فن کی حیثیت ہے اور فہاشی اور یعنی ان کی تہذیب ہے شراب نوشی اور بدکاری ان کا کلچر ہے لہذا ان عیدوں میں یہ چیزیں ان کے واضح طور پر نمائی نظر آتی ہیں اور اچھ میں موجود رہتی ہیں بلکہ ان عیدوں میں فہاشی اور روحیانیت کی بات ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جو انسانیت اور اخلاق سے کوسو دور ہیں اور جس کا ملاحظہ آپ یوم عاشقہ کے موقع پر نویئر جو سالے نو کی آمد پر جو محافل اور جو استعمالات ہوتے ہیں جو گھر میں پروگرامز کرتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلبوں میں کیا حال ہوتا ہے آپ کو آئے دن سوشل میڈیا پر یہ خبریں اور یہ تصاویر ندر آتی رہتی ہیں لہذا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے کہ وہ ان استعمالات میں حاضر ہونے سے پریس کرے اور ان سے دور رہے خود بھی دور رہے اور اپنے اہل و ایال کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوست احباب کو ان تمام سے دور رہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے